فرنڈز میں نے یہ فروزن بھینگن یہ 8 بیبی بھینگن ہم لیں گے بیبی برنجال ہے یہ چھوٹے چھوٹے فروزن تیل لیں گے 1x4 کپ وائل ایک چوتھائی کپ تیل اس میں یہ بھینگن ڈالیں گے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلم پہ ہم اسے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کچھے بھینگن لے رہے ہیں تو تھوڑا فرائنگ ٹائم بڑھ جائے گا یہ فروزن ہے تو پانچ منٹ میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں میڈیم فلم پہ ایک بڑی پیاس لیں گے تیل میں ڈالیں گے پیاس کو پیاس کو گولڈن براؤن فرائے کرنے لگاتا ہے چلاتے ہوئے اس کو بھون لیں پیاس کو گولڈن براؤن فرائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جیرہ جیرہ ڈالا ہاف ٹی سپون کیومن سیٹس ڈالیں میں اس میں جیرہ اور پیاس کو گولڈن براؤن فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹماتر دو ٹماتر ڈالیں کٹے ہوئے بڑے ٹماتر ہیں یہ ٹماتر کو اچھے سے پکانا ہے اچھے سے گلانا ہے چلاتے ہوئے اسے بھون لیں نمک ڈالیں سالٹ ٹیسٹ ہس بے ذائقہ نمک نمک ڈالنے سے ٹماتر جلدی کل جاتے ہیں ٹماتر کو میش کرتے رہیں اچھے سے گلالیں ٹماتر کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ پانی تاکہ ٹماتر جلدی گل جائیں ڈھک دیں گے اس کو ملا کے ٹماتر کو اچھے سے ہم گلا لیں گے تو اسے ڈھک دیں اور اسے پکنے دیں پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ٹماتر اچھے سے گل گئیں پھر بھی ہم اسے تھوڑا بھون لیں گے ٹماتر کو اور تھوڑا پکا لیں گے بھونتے جائیں اور میش کرتے جائیں چمچ کی مدد سے تھوڑا میشر سے ہم اسے میش کر لیں گے تاکہ بڑے بڑے پیسز نہ لگیں اچھے سے ٹماتر گل جائیں بلکل پیوری بن جائیں جیسے یہ دیکھیں ٹماتر اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور ڈھک کے اسے بوائل آنے دیں ڈھک دیں اب اسے تو اس میں ایک بوائل آنا چاہیے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائے کی ہوئے بیبی بھرنجار چھوٹے بینگن ڈالیں گے اب ہم اس میں جو ہم نے فرائے کیے تھے اور اب ہم اسے مکس کریں گے اور ڈھک کے مکس کرنے کے بعد ڈھک کے پان سے چھے منٹ پکائیں ایک چوتھائی چھوڑا چمچ حلدی آدھا چھوڑا چمچ لال مرچ ایک چوتھائی چھوڑا چمچ حلدی ایک چوتھائی چھوڑا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چوتھائی چھوڑا چمچ ادرک پاوڈر ایک ہری مرچ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ہری میچ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون انار دانا پاوڈر سارے مسالے اور ہری میچ اس میں ڈال دیں نمک ہم نے پہلے ہی ڈالا تھا حضب زائقہ تو نمک کی ضرورت نہیں ہے مسالوں کو اس میں ملا لیں اور بھونتے رہیں پانچ منٹ تاکہ مسالے کچھے نہ لگے دو ٹیبل سپون دھنیا پتہ ڈال دیں گے باقی ہم گارنش کے لئے رکھیں گے ملا لیں مسالوں کو اور دھنیا پتہ کو ڈھک کے پانچ منٹ اور پکائیں اب دہی ڈالیں ون ٹیبل سپون اور مکس کریں دہی کو اس میں اچھے سے ملا لیں دہی کو بھون لیں ایک سے دو منٹ تک اب ہم اسے اگین ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ دہی پک جائے اب ہمارا بینگن مسالہ تیار ہے یہ دیکھیں بلکل اچھا سا بن گیا ہے بینگن بھی گل گیا ہے فروزن ہے تو جلدی گل جاتا ہے ورنہ اگر کچھا لے رہے ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا تینکیو فور وچنگ پلیز لائک